دوستو اگر آپ بھی دھونی کو اکمہان کپتان اور انسان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دھونی کی تھاکڑ برلے بازی اور میٹ جتاؤ پرفارمنس پر اب تو پاکستانیوں نے بھی انہیں سلام ٹھوک دیا ہے اور کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا کیا بولے پاکستانی دکش دھونی پر یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہونی اور روہیت میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بائس کا سب سے رومانچک سب سے تھرلر اور کھماسا مقابلہ کھیلا گیا چین نئی اور ممبئی کے بیچ میں اس ال کلاسیکوں مقابلے میں چین نئی سپر کنگز کی ٹیم نے ممبئی کی ٹیم کو خدیڑ کے رکھ دیا کہ بتا دی دوستو کہ اس رومانچک مقابلے کی شروعات ہی چین نئی کی ٹیم کی پڑھت کے ساتھ ہوئی دوستو چین نئی کی ٹیم کی طرف سے مقابلے شہدری نے پاری کے پہلے یوور میں تو پڑے وکٹ یعنی کہ روہیت اور رشان کو آؤٹ کر دیا ان دونوں کھلاڑیوں کو شونے شونے پر آؤٹ کرنے کے بعد مقابلے شہدری کا طوفان یہی نہیں رکا انہوں نے آگے چل کر ڈیوالڈ بروز کو بھی آؤٹ کیا جسے کہ دوستو چین نئی کی ٹیم کو اچھی خاصی بڑت مل گئی تھی ممبئی کی ٹیم کے خلاف کی جانکاری کے لئے بتا دیں اس سے پہلے کہ ممبئی کی ٹیم سوری کمار یادب اور تلک ورما کے سہارے چڑھ کر آگے بڑھتی 51 رن لگا کر تلک ورما بھلے ہی نوٹ آؤٹ رہ گئے ہو اور سوریہ نے بھی 32 رن لگائے ہو لیکن اس سے ممبئی کو کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوا دوستو ممبئی کی ٹیم 155 رن ہی لگا پائے اور جیتنے کے لئے چین نئی کو 156 رن کا لکشے ملا دوستو لکشے زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن چین نئی سپر کنگز کی ٹیم کے کھلاڑی کونسا اس لکشے کو چیز کرنے کے لئے میادان میں سکشن تھے میں بلکوچ صحیح سنا دوستو روت راج کا ایک ور شیوڑنے پر آؤٹ ہو گئے ہاں ٹھیک ہے اتھپا نے 30 رن اور پھر آگے چل کر 40 رنوں کی پاری رائیڈو نے بھی کھیلی لیکن اس سے ٹیم جیت کیسے سکتی تھی کیونکہ دوستو شیوڑنے دوپے اور جڑے جا بھی بہت ہی جلد اپنا وگٹ کوا بیٹھے چین نئی کی ٹیم کو پیک ٹو بیک جھٹکے لگ رہے تھے جیت نے کی کہ اول ایک امید تھی اور اس امید کا نام مہندر سنگھ دھونی تھا اور دوستو دھونی نے اسی امید کو قائم بھی رکھا آپ کا بتا دے کہ میدان میں آ کر مہندر سنگھ دھونی نے نہ صرف جیت کے لیے میچ کو آخری اوور تک لے گئے بھلکہ اس کے بعد انتی موور میں جب چار گیندے کھیلے کا افسر ملا تو ان چار گیندوں میں اس سولہ رن بنا کر اپنی ٹیم کو ہارے ہوئے میچ میں جتا دیا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ دھونی کی شاندر بلے بازی پر اب تو پاکستانی دکجوں نے بھی انہیں سلام ٹھوکنا شروع کر دیا ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے دھونی کی تھاکڑ بلے بازی کو دیکھ کر طریقے سے کھیلے ہیں مہندر سنگھ دھونی آئی پیل میں ممبوئی کی ٹیم کے خلاف وہ واقعی میں عوش واسنی ہے یوکا کھلاڑیوں کو دھونی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس پاری کو دیکھ کر امید ہے کہ دھونی ایسے ہی اب جننے کو جتاتے رہیں گے اسی کے ساتھ سا دوستو آپ کو بتا دے کہ رمیز روزہ نے بھی دھونی کے قصیدے پڑھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا دھونی آپ مہان ہے آپ واقعی میں یوکا کھلاڑیوں کے وہ لیڈر ہیں جو کبھی بھی ریٹائر نہیں ہو سکتے آپ نے انتراشتے کرکٹ میں تو اچھا پروتشن کیا ہی ہے ساتھی جس عمر میں اب آپ آئی پیل میں دھمال مچا رہے ہیں اس سے سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے آخری اوور میں جتانا پریشر کو جھیلنا آج بھی سو ایسا ہی ہے جو کتہ سال پرانا تھا امید ہے کہ یوکا کھلاڑی آپ سے بھارت اور پاکستان میں بہت کچھ سیکھ پائیں گے تو وہی دوستو انزمہ ملک نے بھی دھونی کی تعریفوں میں کہا آپ وہ مثال ہیں جنہیں کی اول سالوں تک نہیں بلکہ دشگوں تک یاد کیا جائے گا اپنے واقعی میں کرکٹ میں اتحاس رچا ہے اور اب آئی پیل میں یہ ہے فنش واقعی میں درشاتی ہے کہ آپ کی عمر چالیس نہیں بلکہ پچیس ہے آج بھی وہی فٹنس آج بھی وہی فنش کرنے کا انداز واقعی میں بہت پرینہ بلتی ہے اس سب سے ہمارے یوک راؤڈ کو یہ جیت کے لیے آپ کی بلے بازی کے لیے اور آپ کے کمبیک کے لیے آپ کو بہت 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 آئی دوستو پاکستانی دکج بھی آج دھونی کا صدقہ کر رہے ہیں اور آخر کار ایسا ہو بھی کیوں نہ دھونی نے ہارے ہوئے میچ بچے نہیں کچھ دایا ہے لیکن آپ سبھی دھونی کی بیٹنگ کو تسمی سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دھنے واد